یومِ عزل میں جب اللہ نے روحوں کو اکھٹا کر لیا تو پھر فرمایا کہ دیکھو بھئی زمین پر جانا ہے تم نے جس نے پرورش کرنی ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں دیکھ لو شہادت لے لو جس نے پوری کائنات کی روحوں کی پرورش کرنی ہے میں اس کے ساتھ ہوں اُس کو الگ نہ سمجھنا مجھ سے جب یومِ عزل میں اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو کہا تھا الست بی ربکم کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں ایسے آپس کی بات ہے اگر اِس کا صحیح ترجمہ کریں تو بی ربکم کا مطلب ہوتا ہے رب کے ساتھ الست بی ربکم کہ کیا میں تمہارے رب کے ساتھ نہیں ہوں لیکن ہم وہی مطلب لے لیتے ہیں جو دنیا سمجھتی ہے الست بی ربکم کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اب میں جو دلیل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ آپ کے ذہن کو آپ کے دل کو جنجوڑ دے گی جو جواب آیا ہے ارواح کی جانب سے وہ ہے قَالُوا بَلَا شَاهِدَنَا قَالُوا کہا بَلَا ہاں شَاهِدَنَا ہم گواہی دیتے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں کس بات کی کہ تُو ہمارا رب ہے شاہد ہونا جو ہے اُس کا معنی ہے کہ کوئی عمل آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا اور آپ نے اُسے دیکھا آپ نے اپنی آنکھوں سے کسی عمل کو ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ اُس عمل کے شاہد ہو گئے اب یہاں پر عمل کی بات نہیں ہو رہی جو مولویوں نے ترجمہ کیا ہے اُس کے مطابق بھئی اگر مولوی اور ملہ ہٹ دھرمی پر اُتر آئیں جہالت پر اُتر آئیں اور حقیقت کو تسلیم نہ کریں تو الگ بات ہے پھر ہم صرف یہی کہیں گے کہ یہ نری جہالت ہے ورنہ بات تو اتنی احسان ہے کہ جیسے ناؤن انگریزی گرائمر میں ناؤن کو مزید ڈیفائن کرنے کے لئے لگتا ہے اجیکٹیو یہ ایک گلاس ہے یہ ایک بات ہے اب مزید انفرمیشن آگئی ہے نا بات ہے بڑا خوبصورت گلاس ہے تو یہ جو ناؤن کو مزید ڈیفائن کرتا ہے لفظ اُس کو ہم کہتے ہیں اجیکٹیو اور جو ورب کو مزید ڈیفائن کرتا ہے اُس کو ہم کہتے ہیں ایڈورب مثال ہاں سٹنگ ہیر ٹھیک ہے اب یہاں پر وہ ایڈورب لگانا ہے آپ کو سٹنگ ہیر خوائٹلی خاموشی سے بیٹھا ہے تو خاموشی سے بیٹھا ہے یہ ورب کو مزید ڈیفائن کر رہا ہے اسی طرح رب ہونے کی شہادت کوئی دے نہیں سکتا کیوں؟ کیونکہ رب ہونا کوئی عمل نہیں ہے صفت ہے اور شہادت کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل ہو رہا ہو اُس عمل کے شاہد ہوں گے آپ اب یہ جملہ اگر ہم لے لیں کہ روحوں نے فرض کیا یہ کہا کہ قَالُوا بَلَا شَاہِدَنَا کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے رب کا ذکر دوسرے جملے میں نہیں ہے اَلَسْتُوا بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَاہِدَنَا تو کہا کہ ہاں ہم شہادت دیتے ہیں جو بات مولوی سمجھ نہیں پائے وہ یہ ہے کہ وہ یہ جان نہیں پائے کہ یہاں پر شہادت کس کی دی جا رہی ہے اگر مولوی یہ کہتا ہے کہ روحوں نے اللہ کی ربوبیت کی شہادت دی تو یہ شرک ہو جائے گا جب رب نے آپ کو بنایا تھا آپ مخلوق بنے وہ رب بنا وہ عمل تخلیق کا آپ نے کب دیکھا تھا آپ نے وہ عمل کب دیکھا تھا جو آپ کہیں کہ بھئی میں آپ کے رب ہونے کا شاہد ہوں میں آپ کے رب ہونے کا شاہد ہوں اس بات کو تو بھول جائیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے اپنے والد صاحب کو کہ میں آپ کے باپ ہونے کا شاہد ہوں کیونکہ جب وہ عمل ہو رہا تھا آپ موجود ہی نہیں تھے کیونکہ جب رب نے آپ کو اور ہم کو تخلیق کیا تھا ہم عدم سے وجود میں لائے گئے ہم اس وقت تھے نہیں تو شاہد کیسے ہو گئے تو پھر شاہد کیسے ہو گئے کوئی کتنا ہی معتبر اور عظیم شیخ الاسلام کیوں نہ ہو اس کا جواب دے دے تو اب جب ایسا ترجمہ آپ کریں گے اور پھر شرک اور بددات پھیلیں گی تو پھر لوگوں کو کافر کہیں گے آپ آپ کی جہالت اور آپ کی ہٹ دھرمی سے اس امت کا بیڑا غرق ہو گیا تو اب وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم شاہد ہیں وہ کس بات کے شاہد ہیں اَلَسْتُو بِرَبُّكُمْ کیا میں تمہارے رب کے ساتھ نہیں ہوں کسی کے ساتھ ہونا نظر آتا ہے کسی کا ساتھ ہونا حافظ فرید ندیم بھائی کے ساتھ بیٹھے ہیں شاہدت دو کیسے شاہدت دے سکتے ہو تم برابر میں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ شاہدت ہو یہ شاہدت ہو یہ عمل ہے تو گواہی دی جاتی ہے عمل کی صفات کی نہیں اب میں ایک جملہ کہتا ہوں آپ اُس کو ذرا ملاحظہ فرمائیے امجد حسین ایک ایماندار آدمی ہے میں شاہدت دیتا ہوں آپ کے سامنے ایمانداری کا کام کرے بعد میں جا کے وہ لکڑی لگائے بے ایمانی کرے تو آپ کی شاہدت تو چولے میں چلی جائے گی تو کسی کی صفت کی شاہدت نہیں دی جاسکتی شاہدت دی جاتی ہے عمل کی تو اللہ تعالی نے یہ اُن کو کہا ہے الَسْتْبِ رَبَّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدَنَا کہ بھئی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا ہاں ہم شاہدت دیتے ہیں صحیح ہے بھئی بول دو نا ایک دفعہ اگر ترجمہ یہ کیا جائے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو جواباً روحوں نے کیا کہا ہاں ہم شاہدت دیتے ہیں تو ساری ارواح نے اُس کی ربوبیت کا اقرار کیا اور شاہدت دے دی تو جب سب نے اُس کی ربوبیت کا اقرار کر لیا تھا تو جہنم کیوں بنائی پھر کفارِ مکہ کہاں سے آئے کیونکہ یومِ عزل کا اقرار زیادہ معتبر ہے اِس دنیا کے اقرار سے یومِ عزل کا رب کے سامنے کھڑے ہو کر رب کی گواہی میں رب کے سامنے کھڑے ہو کر جنہوں نے اقرار کر لیا شہادت دے دی یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں آ کر وہ کافر ہو جائیں جب سب نے شہادت دے دی تھی کہ ہم گواہی دیتے ہیں تو ہمارا رب ہے تو پھر جہنم کیوں بنائی بھئی دیکھو آپ سب سے پوچھ چکے ہیں کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے کہہ دیا ہاں جی آپ ہمارے ربیں ہم شہادت دیتے ہیں اُس کے بعد آپ نے جہنم بنا دی سب نے کہہ تو دیا اب جہنم کیوں بنائی ہے سب نے اقرار تو کر لیا اب جہنم کیوں بنائی ہے تو اب معاملہ ایسی جگہ پر آ گیا کہ جہاں پر ہم بلوک ہو گئے ہیں اب کہانی آگے بڑھ نہیں سکتی اب ایمان ڈاما ڈول ہے ایر اللہ نے یہ کیا کیا جب سب نے کہا کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے تو سب نے اقرار کر لیا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کیا اُس کے بعد اب جہنم بنا دی یہاں پر تو ڈیڈ لوک آ گیا نا آگے تو بڑھی نہیں سکتے یہ ڈیڈ لوک کیوں آیا ہے کیوں کہ ملاؤں نے آپ کا دماغ خراب کر دیا قرآنِ مجید کا چلیپا کر دیا اب ذرا غور فرمائیے بہت توجہ کے ساتھ جو نقاط میں آپ کو بیان کر رہا ہوں ولایت ان نقاط کو سمجھنے میں چھپی ہوئی ہے امام غزالی نے فرمایا ایمان کا ایک راز ہے وہ حاصل ہو جائے ایمان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ولایت کا ایک راز ہے اگر وہ کھل جائے تو ولایت کی اہمیت نہیں رہتی نبوت کا ایک بھید ہے وہ کھل جائے تو نبوت کا اہمیت نہیں رہتی رسالت کا ایک بھید ہے وہ کھل جائے تو اُس کی اہمیت نہیں رہتی ٹھیک ہے نا بھئی؟ ایمان کا راز کیا ہے ذکرِ قلب جن کا ذکرِ قلب چل گیا ہے اب وہ ایمان کو اتنی بڑی چیز نہیں سمجھتے نا اس لئے تو آج بڑی تعداد میں آکے لوگ بیٹھے ہیں کیونکہ اُن کو کہا ہے ایمان سے ولایت کی طرف لے کے جائیں گے تو معلوم کیا ہوا کہ سب ایمان سے فیڈ اپ ہو گئے ہیں ایمان مل گیا ہے تب آگے کی جستجو ہوئی ہے نا بھئی؟ پہلے شادی کی جستجو ہوتی ہے بعد میں بچوں کی ہوتی ہے بغیر شادی کی ہے بچوں کی جستجو کیسے ہوتی تو یہ نقطہ جو ہے آپ کے لئے سمجھنا بڑا ضروری ہے لفظ ہے رب کیونکہ یہاں پر آیا ہے نا اَلَسْتُو بِرَبِّكُمْ یہ جو اقدا ہے اسے حل کرنا ہے تو اب رب کی طرف چلتے ہیں اَلَسْتُو بِرَبِّكُمْ اس کا ہم نے مغز نکالنا ہے انسان بولتا ہے رب بھی بولتا ہے آپ کو پریشانی نہیں ہو رہی ہے یار بولتے تو ہم ہیں اللہ بھی بولتا ہے نہیں ہوئی نا کبھی پریشانی کیونکہ آپ کو کسی نے کہا نہیں کہ بھئی یہ بولنا کفر ہے آپ کو کسی نے بتایا ہے نہیں کسی نے کہا نہیں نا کہ بولنا کفر ہے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے بھئی اللہ یہ بولتا ہے یا فرماتا ہے اور ہم یہ بول رہے ہیں آپ بھی بولتے ہیں اللہ بھی بولتا ہے یہ بات ہو گئی ہے نا ہم بھی دیکھتے ہیں اللہ بھی دیکھتا ہے کبھی آپ کو پریشانی ہوئی؟ اللہ دیکھ رہا ہے اچھا اللہ دیکھ رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا ہم بھی کہہ رہے ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ جو عمل ہے دیکھنے کا یہ ہم بھی کرتے ہیں اور اللہ بھی کرتا ہے کچھ کام ایسے ہیں جو ہم بھی کرتے ہیں اور اللہ بھی کرتا ہے ہم کیوں کر سکتے ہیں کہ اللہ نے وہ کام کرنے کی طاقت ہم کو انعیت فرمائی ہے۔ اسی طرح آپ کی گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ اس کو پالتے ہیں یا نہیں پالتے ہیں۔ اللہ پوری مخلوق کو پالتا ہے، آپ بھی پالتے ہیں، اللہ بھی پالتا ہے۔ آپ کا جو پالنا ہے وہ جزوی ہے اور وہ آپ کا پالنا بھی اللہ کی طاقت سے کنڈیشنڈ ہے، مشروط ہے۔ آپ جب پالتے ہیں تو کہتے ہیں جی میں اپنے بچوں کی پرورش کر رہا ہوں۔ تو اللہ پوری مخلوق کو پالتا ہے پرورش کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لئے وہ پوری مخلوق کا پالنے والا ہے، پالنے کی وجہ سے ہی اس کو پالنہار کہتے ہیں۔ پالنے کی وجہ سے ہی اس کو پروردگار کہتے ہیں، فارسی میں، ہندی میں پالنہار، فارسی میں پروردگار اور عربی میں رب۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یار یہ اپنے بچوں کو پالتا ہے تو اس میں کوئی کفر اور شرک ہے، پال تو رہے ہو آپ اپنے بچوں کو۔ اللہ پوری مخلوق کو پالتا ہے، وہ پوری کائنات کا پالنہار ہے، پروردگار ہے۔ اب یہ اپنے گھر پر اپنے بچوں کو پالتا ہے اور اللہ پوری کائنات کو پالتا ہے، صحیح ہے نا؟ تو یہ اپنے گھر کا رب کہلائے گا اور وہ عالمین کا رب ہے۔ عرب مبالک میں آج بھی گھر کا جو سرپرست ہوتا ہے اُس کو ربُد دار کہتے ہیں، گھر کا پالنے والا، کیا کہتے ہیں؟ دار کا مطلب ہوتا ہے گھر، دار بھی کہتے ہیں عربی زبان میں گھر کو اور بیعت بھی کہتے ہیں۔ ربُد دار رب البیت یعنی گھر کا جو سرپرست ہوتا ہے اُس کو بھی عربی زبان میں رب کہتے ہیں۔ اب یہ پالنا دو طرح کا ہے، یہ پالنا دو طرح کا ہے۔ ایک تو جسم کا پالنا، دوسرا ہے روحوں کا پالنا، ایک ہے جسم کا پالنا اور دوسرا ہے روحوں کا پالنا۔ ماباپ جو ہوتے ہیں وہ جسم کو پالتے ہیں اور مرشد جو ہوتا ہے وہ روحوں کو پالتا ہے۔ محمد رسول اللہﷺ نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام کو فرمایا کہ دیکھو بھئی، ہر انسان کے تین باپ ہوتے ہیں۔ ایک اُس کا جسمانی باپ، دوسرا باپ ہوتا ہے اُس کا سسر، اور تیسرا باپ ہوتا ہے اُس کا روح کی پرورش کرنے والا یعنی مرشد۔ تو اب دو طرح کی پرورش ہو گئی نا، ایک پرورش ہو گئی جسم کی اور ایک پرورش ہو گئی روح کی۔ جب جسم کی پرورش کرنے والا گھر کا سرپرست عربي زبان میں اُس کو گھر کا رب کہتے ہیں رب بدار کہتے ہیں تو جو روح کی پرورش کرے گا کیا اُس کو رب نہیں کہہ سکتے ہیں؟ جو جسم کی پرورش کرے تو وہ رب کہلائے، جو روح کی پرورش کرے تو کیا اُس کو رب نہیں کہہ سکتے ؟ تو ہر مرشدِ کامل جو روح کی پرورش کرتا ہے وہ مرید کی روح کا رب ہے، اور جس کی روح کی پرورش ہو رہی ہے وہ مرید مرشد کو رب ہی سمجھتا ہے اُس کو کہو یا نہ کہو کیونکہ پرورش ہو رہی ہے تو مرشد کو رب کہا جاتا ہے اور جو اپنی نظروں سے ولی بنائے جو اپنی نظروں سے انسانوں کو ایمان سے نکال کر ولایت میں لائے اُن کی روح کی ایسی پرورش کرے کہ اُس کی نظر سے انسان روحوں کی پرورش کرنے والا رب بن جائے اُس ذات کو رب العرباب کہتے ہیں کہ یہ وہ رب ہے جس نے باقی تمام روحوں کی پرورش کرنے والے جو رب ہیں اُن کو پرورش کرنا سکھایا ہے رمزِ ربوبیت سے آشنا فرمایا ہے اُس کو کہیں گے رب العرباب جو روحوں کی پرورش کرنے والوں کا پرورش کرنے والا ہوئے جو اُن کی پرورش کرتا ہو جو روحوں کی پرورش کرتے ہیں یومِ عزل میں جب اللہ نے روحوں کو اکھٹا کر لیا یومِ عزل میں جب اللہ نے روحوں کو اکھٹا کر لیا تو پھر فرمایا کہ دیکھو بھئی زمین پر جانا ہے تم نے جس نے پرورش کرنی ہے میں اُس کے ساتھ کھڑا ہوں دیکھ لو شہادت لے لو جس نے پوری کائنات کی روحوں کی پرورش کرنی ہے میں اُس کے ساتھ ہوں اُس کو الگ نہ سمجھنا مجھ سے جس نے ساری انسانیت کی روحوں کی پرورش کرنی ہے بربکم میں تمہارے اُس رب کے ساتھ ہوں جب وہ زمین پر آئے گا الستو بربکم میں اُس کے ساتھ ہوں جس نے تمہاری روحوں کی پرورش کرنی ہے آپ کو سمجھ میں آگئی ہے بھائی؟ جسم کی پرورش کرنے والا ربُدار کہلاتا ہے تو روح کی پرورش کرنے والا رب کہلاتا ہے اور جو روحوں کی پرورش کرنے والوں کی پرورش کرے وہ رب العرباب کہلاتا ہے اور رب العرباب امام مہدی کا ایک لقب بھی ہے مولا علی کرماللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ امام مہدی کی ران پر رب العرباب لکھا ہوگا امام مہدی کی ران پر رب العرباب لکھا ہوگا یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہے کہ جو روح کی پرورش کرے وہ رب ہے امام مہدی کی پرورش کرے ہیں اچھا اب یہ الگ ہے کہ ہم جو پرورش کر رہے ہیں اپنے بچوں کی جس رزق سے کر رہے ہیں وہ ہمیں اُس پروردگار نے عطا کیا ہے تو درحقیقت رب حقیقی وہی ہے لیکن اُس نے رزق ہم کو دیا اور پھر ہم کو کہا ینفقو رزقناہم کہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے لوگوں کو بھی کھلاو اب جب وہ کھلانے کا بول رہا ہے اُس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی پرورش کرو تو ہم جو پرورش کر رہے ہیں جس چیز سے پرورش کر رہے ہیں وہ عطائی ہے رب نے ہمیں دی ہے تو رب کے مال سے رب کی مخلوق کی پرورش کر رہے ہیں ہم ایسے رب بن جائیں گے اور وہ رب کا کیسا رب ہے جو اپنی مخلوق کی اپنے مال سے پرورش کرتا ہے اُس کو نہ کسی نے دیا ہے نہ کوئی دے سکتا ہے اور ہم کو رب دیتا ہے اور ہم رب کا دیا ہوا مال آگے بڑھا دیتے ہیں ہم اِس طرح پرورش کرتے ہیں اور وہ پرورش جو کرتا ہے اپنی مخلوق کی پرورش کرتا ہے اپنی طاقت سے بنائے ہوئے مال سے کرتا ہے کسی سے لیا ہوا نہیں ہے اُس کا اُس کا ذاتی ہے اور ہمارا عطائی ہے وہ مالک ہے اور اُس نے ہم کو تقسیم کیا ہے اب یہ دو معنی آپ کو سمجھ میں آگئے ہیں تو رب وہ ہے جو جسم کی پرورش کرے اور جو روح کی پرورش کرے اُس کو بھی رب کہتے ہیں اور پھر جو تمام روحوں کی پرورش کرنے والوں کا آقا و مولا ہو اُس کو رب العرباب کہتے ہیں تو درحقیقت یہ امام مہدی کا تعرف پیش کیا جا رہا ہے الَسْتُ بِرَبَّكُمْ کیا میں تمہاری پرورش کرنے والے کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں؟ ربکم تمہارا رب یعنی تمہاری روحوں کی جو پرورش جس نے کرنی ہے دیکھو وہ میرے ساتھ کھڑا ہے پہچان لو اِسے اِس نے تمہاری روحوں کی پرورش کرنی ہے پہچان لو اِسے اِس نے تمہاری روحوں کی پرورش کرنی ہے کن تو کل دی گل ہے بلے شاہ نے جو کہا تھا نا کن تو کل دی گل ہے اَسَا اَزْلُو پْرِتْ لَگَائِ تو یہ اُسی وقت کی بات ہے کہ جس نے روحوں کی پرورش کرنی ہے اُس کو اپنے برابر کھڑا کر کے دکھا دیا ہے اِس نے کرنی ہے اب آگے سے اُنہوں نے کیا کہا؟ قَالُوا بَلَا ہاں تمہارے ہی ساتھ کھڑے ہیں وہ ہم شہادت دیتے ہیں وہاں رب کے ساتھ کھڑے ہونے کے عمل کی شہادت دی گئی ہے صفتِ ربوبیت کی شہادت نہیں ہو سکتی تھی صفتِ ربوبیت کی شہادت نہیں ہو سکتی تھی رب کے ساتھ کھڑے ہونے کا جو عمل ہے کہ میرے ساتھ ہیں یہ اِس بات کی اُنہوں نے شہادت دی یہاں جی ہم نے خود دیکھا ہے آپ کے ساتھ ہیں اور پھر سرکار گوھر شاہی نے اپنی زبان میں اس کو فرمایا کہ جو امام مہدی تک پہنچ گیا تو رب پھر دور نہیں جو امام مہدی تک پہنچ گیا امرا ٹی وی امرا ٹی وی امرا ٹی وی موسیقی 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 موسیقی